میرے دیاری سٹورنٹس ونس آگین آئیم بیفور یو میں نے بات اپنی ختم کی تھی کہ گن پاودر پلوٹ دیکھئے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں ہوں حالانکہ جب میں میکبیت آپ کو سمجھاؤں گا تو میں اس کے بارے میں آپ کو لیکچر دوں گا لیکن ہلکا سا میں اس کے بارے میں بتا دوں کوئین ایلیزابت 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 ان سکسٹین ہنڈر ٹری لیکن کوئین ایلیزابت نے اپنے زمانے میں رومن کیتھولکس کے خلاف ایک لاؤ پاس کیا تھا جس کی وجہ سے رومن کیتھولکس جو تھے وہ بہت ناراض تھے اس سے تو اس کی ڈیاث کے بااد جیمز سکس آف سکوٹلینڈ بیکیم دہ کینگ آف ایلیزابت 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 وہ تھوڑا سیکللر رہے گا لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز کے ایکسپیکٹیشنز کام نہیں ہوا تو جو رومن کیتھولکس تھے وہ بھڑکنے لگے اس نے ایک کام اور کیا کہ اپنی بیٹی جو اس وقت نو سال کی تھی جس کا نام ایلیزابت تھا کیتھولکس کا ہیڈ بنانے کے لئے ڈیکلیئر کر دی کہ اس کو ہیڈ بنانے جا رہا ہے اس سے لوگ بہت بڑک گئے تو لوگوں کے اندر جو اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو ختم کر دیا جائے اس کو جیمز فرسٹ کو انہوں نے اس کے خلاف ایک کونسپیریسی رچی اور اس کا جو ہیڈ تھا جس کا نام تھا نام یاد رکھے گا روبرٹ کیٹس بی روبرٹ کیٹس بی یہ کیتھولک تھا اس نے نو دس لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور انہوں نے اور ایک ایک اور اپنی War تھا جس کا نام گی فاکس تھا گی فاکس تھا یہ گی فاکس جو تھا یہ ریٹ آرڈ ملٹری سے تھا ریٹائر میں تھا تو اس کو کافی ایکسپیرینس تھا بوم بنانا اور اڑانا اور یہ کرنا یہ ساری چیز تو ان لوگوں نے مل کے 26th of October 26th of October 16.05 میں انہوں نے کیا کیا کہ اپس میں میٹنگ کی اور ایک لیٹر انہوں نے اپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا کہ ہم لوگوں کو کسی کو پتا نہ چلنے پائے 5th of November 16.05 جب جیمز فرس اپنی پارلیامنٹ میں ہو تو اس کو ایکسپلوٹ کر دینا ہے اور ایکسپلوٹن سے یہ سب لوگ مر جائیں گے اور جس کی زمہداری گائے فوکس کے اوپر رکھی گئی یہ لیٹر جو تھا یہ ریویل ہو گیا اور پتا لگ دیا کہ اس طرح سے کانسپیریسی رچی جا رہی ہے تو 4th of November کو کے میڈ نائٹ میں سچ آپریشن ہوا انہوں نے سارا گن پاودر وغیرہ جو تھا جو پارلیامنٹ تھا اس کے بغل میں ایک مکام کے اندر انہوں نے اس کو سب اکٹھا کیا تھا زخیرہ اور وہ رینٹل پہ تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ سرچ آپریشن کیا اور اس سرچ آپریشن نے 36 بیرل آپ کی مکم کریں گے 36 بیرل گن پاودر وز ریکوورڈ اور یہ سب رکھے گئے تھے اس لیے کہ پارلیامنٹ کو اڑا دیا جائے جیمز فرس کو مہر دیا جائے جانسے کیونکہ وہ رومان کیتھولکس کو پرازیکیوٹ کر رہا تھا ان کو اریسٹ کر رہا تھا ان کو مار رہا تھا ان کے ساتھ تو بدلہ لینے کے لیے ان لوگ نے کیا تھا لیکن یہ لوگ اریسٹ ہو گئے اور وہ ان کا پلوٹ جو تھا اڑانے کا پارلیامنٹ کو وہ ٹوٹلی اٹ وز فرسٹریٹیٹڈ اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تو یہ پلوٹ جو تھا گن پاودر پلوٹ اٹ وز فوائل فوائل ملز فرسٹریٹڈ یہ کامیاب نہیں ہو پائے سوال یہ اٹھتا ہے کہ سکسٹین ہنڈر سکس میں شیخصپیر نے میک بیدلپ خوا تو اس کا میک بیس سے کیا ریلیشن حالانکہ جو میں میک بیت آپ کو بتاؤں گا تو اس کو ایکسپین کروں گا ہلکا سا اشارہ دیکھے چلو مجھے بہت لمبا کرنا ہے یہ الزام شیخصپیر کے اوپر بھی آیا کہ اس کانسپیریسی میں شیخصپیر بھی شامل تھا یا اس کے فادر کے کچھ فرنڈس وغیرہا چونکہ اس کی ماں جو تھی رومن کیتھولکس تھی کیتھولکس تھی تو اس کے اوپر بھی شک ہوا کی شیخصپیر تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اس جو اس کے اوپر ایلیگیشنز لگ رہے تھے اس کو دور کرنے کے لیے شیخصپیر نے میک بیت لکھا میک بیت لکھا اور جب میں میک بیت لکھا ہوں گا تو آپ کو ایکسیند کروں گا let me go ahead اور اسی سال شیخصپیر نے انٹونی آنڈ کلیو پیٹرا لکھا اسے رومن پلے اسے رومن پلے اسے رومن پلے سکسٹین ہنڈر ایٹ میں شیخصپیر نے کورو کوریولانس لکھا اور ایک انٹرسٹین پلے بات میں آپ کو بتاؤں کہ سکسٹین ہنڈر ایٹ جو ایئر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سال جون ملٹن جو اتنا بڑا پوائٹ تھا وہ پیدا ہوا تھا چونکہ ایلزابیتھن ایج سکسٹین ہنڈر ایٹ پر ختم ہو جاتی ہے جیکووی ایج شروع ہوتی ہے اور ملٹن پیدا ہوا تھا پانچ سال کے بعد سکسٹین ہنڈر ایٹ میں پیدا ہوا تو آپ لوگوں نے برڈے ہوگا رہا تو منایا ہوگا تو اگر کسی کا برڈے آپ کے فرینڈ کا ہوتا ہے تو اگر آپ بھول جاتے ہیں کہ اس کو وش کرنے کے لیے تو دو تین دن کے بعد یاد آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بیلیٹڈ ہیپی بھول ڈے تویو تو چونکہ یہ پانچ سال بات پیدا ہوا تھا اس لیے یاد رکھئے گا جان ملٹن کو بیلیٹڈ ایلزابیتھن بھی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ جیکو بھی انیج تھی لیکن اس کو بیلیٹڈ ایلزابیتھن کہا جاتا ہے تو جان ملٹن میرا ٹاپک ملٹن نہیں ہے بات آئیے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور ایک انٹریسٹنگ بات ملٹن کے بارے میں آپ کو اور بتا دوں کہ ملٹن نے سانٹس لکھیں اور ایک سانٹ جو ہے انٹریمیجیٹ یا کلاسز میں بہت پڑھایا جاتا ہے جس کا نام ہے On His Blindness اور کہا جاتا ہے اور سج بھی ہے کہ یہ ملٹن نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے آکٹیو کے اندر آکٹیو فرسٹیٹ لائن اور سیستٹ تو آکٹیو میں وہ کمپلینڈ کرتا ہے گوڈ سے اور سیستٹ کے اندر وہ سب میٹ کر دیتا ہے گوڈ کے سامنے ہی جسٹیفائیز the ways of God تو میان کہ گوڈ جو کرتا ہے وہ بہت بڑیہ ہے اور گوڈ کو کسی کے گفت کی ضرورت نہیں ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اس سونٹ کا نام On His Blindness ہے جب ملٹن نے اپنے اپنے اوپر لکھا because he became totally blind at the age of 44 in 1652 اور ایک انٹریسٹن بات آپ کو اور بتائیں کہ ملٹن پیدا ہوا 1608 میں اس وقت شیکسپیر کی عمر جو تھی وہ 44 years تھی اور یہ 44 year جو ہے کتنا coincidence ہے کہ at the age of 44 ملٹن ملٹن بکیم بلائنڈ بڑھا جوک تو 44 یاد رکھئے گا کہ 44 کی عمر میں ملٹن بلائنڈ ہو گیا تھا اور ملٹن جب پیدا ہوا تھا تو شیکسپیر کی عمر تھی 44 years تو میں کہہ رہا تھا کہ ملٹن نے اپنے اوپر لکھا اور جب ملٹن نے اپنے اوپر لکھا ہے autobiographical ہے یہ sonnet تو اس کا نام اس کا title ہے on his blindness ملٹن نے اپنے اوپر لکھا ہے تو ہونا چاہیے تھا on my blindness on his blindness تو کیا اس کے title کو انڈریو ماربل نے دیا ہے یا اس کی ڈاٹر نے دیا ہے کیا ماملہ ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ it's very interesting 1761 میں ایک author تھا جس کا نام تھا Thomas Newton اس کا ویسے پورا نام تھا Bishop Thomas Newton اس لئے bishop نام تھا کیونکہ اس کو 1761 سے لے 1782 تک Bristol بیسٹل کا بیشپ بنائے گیا تھا یہ author بھی تھا تو اس نے ملٹن کے ورک کو اس کی پویٹری کو اس نے پورا اس کو کلیکٹ کیا اور کلیکٹ کرنے کلیکٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا ہیڈنگ دیا کلیکٹ کا کہ 1761 edition of ملٹن's پویٹری اس میں اس نے کیا کیا کہ ملٹن نے جو سونٹ لکھا تھا جسے ہم On His Blindness کے نام سے جانتے ہیں اس کا نام اوریجنل نام جو تھا When I Consider How My Light Is Spent جو فرس لائن ہے سونٹ کی When I Consider How My Light Is Spent لیکن پھمس نیوٹن نے اس کا نام اس کا ٹائٹل چینج کر دیا اور اس کا نام رہ دیا On His Blindness تو یاد رکھیے گا On His Blindness is a title given by Bishop Thomas Newton to the Sonnet of Milton when I Consider how My Light Is Spent Is it clear Well 1608 मे मेरा topic Milton नही था Milton जब आएगा तो मैं आपको और explain बहुत कुछ explain करूँगा 1608 में Shakespeare ने Pericles लिखा और इसी साथ उसकी मदर की ड्याथ हो गई थी Pericles ये Shakespeare का Original वर्क नहीं है Shakespeare ने George Wilkins नाम याद रखिएगा George Wilkins के collaboration में ये Pericles लिखा Pericles का दूसरा नाम भी है The Prince of Tad ये इसका Original वर्क नहीं याद रखिएगा collaboration में कुछ पार्ट इसके George Wilkins ने रिखा है आईए अब 1609 पर चलते हैं 1609 में Shakespeare ने अपने अपना Winter's Tale लिखा और इट इस वन अफ फाइनेस रोमेंस दा Shakespeare रोट अब और एक इंटरस्टिंग बात कि Winter's Tale जो Shakespeare ने लिखा है इसी टाइटल को और दूसरे राइटर्स ने भी अपने नौवल्स या अपने वर्क का दिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बड़ा कन्फूजन होता है कभी कभी तो Shakespeare ने जो लिखा है जो रोमांस है उसका नाम है The Winter's Tale क्या नाम है उसका The Winter's Tale एक अमेरिकन नौवलिस्ट है उनका नाम है Mark Halprin Mark Halprin Halprin नहीं Halprin तो अमेरिकन जर्नलिस्ट है H-E-L-P-R-I-N Halprin इन्होंने ये 72 साल के हैं भी जिन्दा है He is alive He is an American नौवलिस्ट है इनका एक नौवल 20th September 1983 में पबजिश हुआ था जिसका नाम ने रखा था उसका टाइटिल रखा था Winter's Tale Shakespeare का जो है उसका नाम है The Winter's Tale इसने दा को हटा दिया और अपने नौवल का नाम रखा Winter's Tale और एक इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको और बता हूँ 14 में अभी जो गया है उसमें रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम भी एकिवा गोल्समैन ने Winter's Tale रखा है याद रखिएगा यह फिल्म है और यह जो नौवल लिखा है विन्होंने Mark Halpern ने यह एक fantasy novel है और इसकी setting जो है mythic New York City है real नहीं, mythic है इस वेरी interesting novel है तो फिल्म किसने बनाई आपकिवा गोल्समैन और फिल्म का नाम रखा Winter's Tale novel का नाम Winter's Tale दा को हटा दिया है तो कभी आये यह question तो आप ध्यान लखिएगा कि The Winter's Tale is by Shakespeare it is a romance and Winter's Tale is a novel by Mark Halpern Now इतनी बात खतम नहीं होती यहीं पर बात खतम नहीं होती है एक Danish writer है जो जिनका इन्होंने यह English में भी लिखा है इन्होंने इनका बहुत ही बड़ा नाम है लेकिन इनका निकनेम है Isaac Dinesan लिखती है दन का और इनका नाम है अगर दो अगरियन में भी लिखती है अगर कि इनका दो लिखती है आगि इनकी अगर्थ हो चूकी اس کا ایک کلیکشن کا ٹائٹل نیم دیا تھا ونٹرز ٹیلز ونٹرز ٹیلز انہوں نے ٹائٹل دیا یہ 11 شورٹ سٹوریز کا کلیکشن ہے جو آئیزیک ڈین ایسان نے دیا ہے یاد رکھیے گا میں شورٹ میں بتا ہوں آپ کو دا ونٹرز ٹیل is a romance by William Shakespeare ونٹرز ٹیل دا کو ہٹا دیا ونٹرز ٹیل is written by you know Mark Halperin جو امریکن نوبلسٹ ہیں جو زندہ ہیں 72 سال کے ہیں 72 years ان کی عمر ہو گئی ہے اور ونٹرز ٹیلز is a collection of his stories by Isaac Denison she is a Danish author she writes in English یاد رکھیے گا اس چیز کو in 1610 Shakespeare wrote Symbeline and after Symbeline in 1611 he wrote The Tempest The Tempest is very interesting why it is called The Tempest Tempest this is the last work of Shakespeare that came from the pen of Shakespeare اس کو سون سونگ کہا جاتا ہے Shakespeare کا یہ autobiographical بھی ہے شیب وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اس Tempest کا theme کیا ہے Forgiveness and reconciliation is the theme of the Tempest اور اس کا ایک اور theme کئی symbols ہیں اس کے ایک symbol میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا اس چیز کے بارے میں اس کا ایک اور symbol ہے جس ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں نیٹیو پیپلز پیپلز پی ای او پی ایل ای اپسٹرافی ایس نیٹیو پیپلز ریولٹ اگینس دا کالونائزنگ پاور یہ بھی theme ہے اس کا آپ کو معلوم ہے کہ پروسپیرو اس آئیلینڈ میں آتا ہے اور اس کو کیلیبن کو اس کی ماں کو ختم کر دیتا ہے اس کو امپریزن کر لیتا ہے اور کیلیبن کو نوکر بنا کے رکھتا ہے اور کیلیبن بار بار کہتا ہے کہ this is our island leave it leave it go from here this is not your country this is not your place go from this place اور کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلے جائیں جیسا کی ہماری دیش کے اندر انگریز آگئے اور ہم لوگ نے کہا بھاگو یہاں سے کیونکہ یہ دیش ہمارا ہے تو native peoples revolt against the colonizing powers یاد رکھئے گا اس چیز کو اور اس کا ایک theme اور بھی ہے کہ چلڑن are lost and found tempest کروں گا تو میں آپ کو explain کروں گا چلیے 1612 میں Henry Rios جو Shakespeare کا patron تھا اس کی ڈیات ہو جاتی ہے it was a great shock and in 1613 Shakespeare writes Henry 8 in collaboration with John Fletcher John Fletcher کے ساتھ مل کے اس نے لکھ ہے یہ original work Shakespeare کا نہیں ہے last work تھا Shakespeare کا The Tempest اس کے بعد Shakespeare نے اور Henry Rios کا ایک دوسرا title بھی ہے اس کا All Is Two اس کا second title ہے یاد رکھی گا in 1613 and 14 Shakespeare writes the two nobel kins man یہ بھی John Fletcher کے collaboration میں لکھا ہے یاد رکھی ہے John Fletcher کے collaboration میں لکھا ہے اور اس کا plot اس نے Geoffrey Chaucer کی جو Canterbury tales ہے اس میں Knight's tale جو ہے اس پہ لکھا ہے Knight's tale Knight's tale سے لیا ہے چھرایا گیا ہے اس کا plot The Knight's tale The Characters تقریبا same ہے اور پہلی جو اس کی tetralogy ہے اس میں three parts of Henry 6 ہے and Richard 3 ہے یہ چار ہو گئے اور second tetralogy جو ہے اس میں Richard 2 ہے the two parts of Henry 4 ہے and Henry 5 2 یہ تو میں نے Shakespeare کا سرسری طور پہ آپ کو بتایا ابھی میں next ویڈیو میں Shakespeare کا ڈرمیٹک کریئر کے بارے that is very important اس کو miss نہیں کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اچھے سے اچھے ویڈیو کو enjoy کریں اور لیٹریچر میں اپنی نولیج کو بڑھائیں اور سبسکرائب کیجئے اس کے بغل میں ایک بیل ہے اس کو پریس کر دیئے تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس میسیج آ جائے اور آپ اس کو ضرور دیں بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا میرا ابھی Shakespeare لمبا ٹوپک ہے this is the second part of Shakespeare which I explain to you people today and thank you very much